اسلام علیکم میں شاہد حسین ہوں شاہد سکلائن صاحب میرے ساتھ مجود ہیں شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا شاہد بھائی وہ دن جس کا انتظار تھا کہ لوگ دیکھنا چاہتے تھے سمجھنا چاہتے تھے بلکہ جیل کی سلاقوں کے پیچھے بھیجنا چاہتے تھے اس خاتون کو جس کا مشکوک کردار مختلف مواقعوں پہ سامنے آتا رہا وہ ہے زہیر اور شبیر کی والدہ یقینی طور پر والدہ کی جو مائے ہیں سب کی عزت ہونی چاہیے ریسپیکٹ ہونی چاہیے لیکن ہم اس تناظروں میں بات کریں کہ پولیس نے ریپورٹ پیج کی سی ڈی آر میں یہ چیز سامنے آئی ثابت ہوئی کہ اس خاتون کا مشکوک کردار نہ صرف بچی کے اغوا بلکہ اس سے پہلے بھی سامنے آیا کہ جب بچی کو اغوا کیا گیا سولہ اپریل کو اس سے پہلے ریکی کی گئی اور اس خاتون کا نمبر یہاں ٹریس ہوا ان کے کراچی کے مختلف علاقوں میں وہ پائی گئی ان کے موبائل کے نمبر کی لوکیشن جہاں جو کہ آئی جو کہ ان کے نام پر تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ پہلے پولیس نے تو معذوری ظاہر کی کہ وہ ناکام ہوئی کردار کرنے میں اب دو وکلا بھی ہیں خاتون بھی ہیں اور ٹوٹل چھ ملزمان ہیں ایک تو ان کے بارے میں بتائی گا کہ پولیس اب کیا کرے گی دوسرا آپ نے ایک چیز اور بھی نوٹ کی ہوگی جن پچیس ملزمان کو جو پولیس نے یعنی کہ ان کا کردار کہا تھا کہ کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ان کو چلان سے فارغ کیا تھا عدالت نے پولیس کی وہ ریپورٹ منظور کیا یعنی کہ پولیس کا سرانس تھا کہ ان کا کوئی کردار نہیں ایسا اغوا سے پراغرس ریپورٹ میں تو شامل کیا گیا تھا لیکن ان کو حتمی چلان سے نکال دیا گیا تھا تو اس حوارے سے ان کا کیا کہتے ہیں کہ اب درست سمت کی طرف چلا گیا کیس اچھا نہیں شاید بھی میرے خال سے آپ کو بھی کیونکہ کوٹ کورٹ کورٹ کرتے ہیں اور ہم بھی تھوڑا بہت سائر ہیں میں اس طرح تو اس نہیں ہوں آپ لوگوں کی طرح پراؤپر ریپورٹ تو نہیں کرتا کوٹ سے بڑی ہے کہ تھوڑا بہت کیونکہ میں اپنے انٹرسٹ سے یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا تو آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ کوشش یہ کی جاتی ہے اور یہ بہتر ہوتا ہے کہ ملزمان کی تعداد جو ہیں وہ فوکسٹ لوگوں تک رہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اور same is the case with گواہان وٹسس کے بھی حوالے سے جو ہے وہ جو کہا جاتا ہے قانونی نگاہ سے اگر دیکھا جائے اور پولیس کی نگاہ سے بھی دیکھا جائے اور ٹرائل کی نگاہ سے دیکھا جائے تو میرے خیال سے جتنے کم گواہان ہوں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اتنا ہی جلدی جو ہے یہ معاملہ نبٹ جاتا ہوتا ہے تو میرا تو یہ خیال ہے دیکھیں مرکزی ملزمان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری کاروائی کی تھی اور بقیادہ طور پر پلانڈ آج آپ کو پتا ہے کہ جو آرڈر آئے کوٹ کا اس میں بقیادہ طور پر پلانڈ مطلب لکھا گیا ہے کہ جیسے ایک گینگ ہوتا ہے جیسے ایک چیز کی منصوبہ بندی کر کے لوگ کچھ کرتے ہیں ویسا کیا گیا اور یہ آرڈر منصوبہ کیسے بلکل ہم تو کہتے رہے تھے شروع سے دیکھیں گینگ کی بھی مختلف دیفنیشنز ہوتی ہیں گینگ پتہ نہیں لوگ کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں یہ بھی ایک گینگ ہوتا ہے کہ کس چیز کو بقیادہ منصوبہ بندی کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے اور اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوں اور ان لوگوں نے مختلف انداز میں اس کو فیسلیٹیٹ کیا ہو یہ ساری چیزیں اپروڈ ہیں یہ عدالت کی فیصلوں میں لکھتے ہوئی ہیں اور ہم تو کہیں گے پہلے بھی برملا کہتے تھے اور اب بھی کہتے تھے کہ یہ پروپر ایک بلاننگ سے اور گینگ کی طرح یہ کاروائی کی گئی اور پورا اس کو پی آگئی ہے ایگزیکیوٹ تو برحال ہماری تو شروع سے یہ ہم چاہتے بھی تھے کہ ظاہری بات ہے اس میں نہ صرف جو ملکزی ملزمان ہے جس میں زہیر شبیر ان کی ماں اور دوسرے لوگ جو اس وقت ساتھ گئے بھی تھے جنہوں نے ریکی کی دی جنہوں نے بچی کو بقیادہ ورگلا کر بینا پسلا کر وہ لے آئے تھے پنجاب میں اور پھر انہوں نے نکاح ایک اور ان کے کارپون جو کہ ایک وقیر کے روپ میں ریخورم ان کے ذریعے ایک نکاح جو ہے وہ بوگس نکاح کیا گیا اسی کے دفتر میں بیٹھ کیا سارا کچھ ہوا تھا تو میرا خیال سے یہ وہ لوگ ہیں جو ملزمان ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان ملزمان کی جو دس کی ایک فیرست ہے جن میں سے چار اندر ہیں اور چھے انشاءاللہ جلد اندر چلے جائیں گے تو میرا خیال سے یہ دس ملزمان کی حد تک تو ٹھیک ہے باقی لوگوں نے آپ کو پتا ہے کہ جانے ان جانے میں کسی طریقے سے فسیلیٹیٹ کیا تھا اور ان میں بھی پولیس کیونکہ ان کا کوئی واضح کردار بھی سامنے نہیں لاسکتی اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جب چالان میں کسی شخص کا کوئی واضح کردار سامنے نہ آسکے کسی بھی جرم میں یا اس کی عیانت میں تو اس کو پولیس یا جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ شخص کا فائدہ دے دی کہ ہو سکتا ہے اس شخص کو اس چیز کا این نہ ہو یا ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے یہ کام کیا ہی نہ ہو اور اس کا انام ویسے بیٹ میں آ رہا ہے تو میرا خیال سے ٹھیک ہو گیا ہے میں اس چیز سے اس سے سٹیسفائیڈ ہوں کہ ظاہری بات ہے جو ان کے کلوز ایڈیز تھے جو کلوزلی ان لوگ کو فسیلیٹیٹ کر رہے تھے ہمارے جو ویورز ہیں وہ بہت زیادہ کہہ رہے تھے کہ جی کسی بندے کے ڈیرے پہ لے جائے گیا تھا بچی کو وہاں رکھا گیا تھا اس کو بھی بکڑنا چاہیے تھا جو دوسرے سہولتکار رات کو بیٹھ کے ایک لائپ کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو بھی اس شکنجے میں آنا چاہیے یہ تھا بٹ دیکھیں یہ سارے معاملات لیگری چلتے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے بھی باری آج ہے بٹ میرے خیال سے جو پولیس نے ایک چلان تیار کیا ہے یا جو لوگ ریلیونٹ اس معاملے میں کلپریٹس تھے جنہوں نے ڈائریکٹلی اس معاملے میں انوالمنٹ جن کی تھی اور ڈائریکٹلی جنہوں نے کردار ادا کیا تھا ان کا کردار اور سہولتکاری جو ہے وہ واضح ہے تو میرے خواہد سے پولیس نے جو دس لوگ رکھے ہیں ان دس لوگوں کی ڈائریکٹلی انوالمنٹ ہے ان کی ماں کی وہ جو وسیم ایڈوکیٹ ہے وہ رائے خورم کا دوست بھی ہے وہ بالاکورٹ والا اس نے گاڑی بھی دی تھی اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے میں مدد کی تھی ایک اس میں لگمانی ہے منیر حسین لغمانی وہ بندہ جو ہے وہ وہاں پہ بارشار کوئی پتہ نہیں اس نے بالاکورٹ وہاں پہ اس نے یہ ساری فسیلیٹیشن کی تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں میرا خیال سے یہ وہی لوگ ہیں جو اس میں شامل بھی تھے بقیادہ طور پر جن کو اس کے منصوبے کا پتہ بھی تھا جن کو یہ بھی پتہ تھا بچی کراچی سے ہے اس کو کہاں کہا چھپانا ہے کہاں کہا لے جانا ہے تو میرا خیال سے سر یہ جو ملزمان ہے انشاءاللہ جلد جو ہے یہ بھی آ جائیں گے جیل میں اور ٹھیک معاملہ ہو گیا اور آج تو آپ کو پتہ ہے تھوڑی دیر پہلے میں نے خود بھی ویڈیو کی ہے اگر انشاءاللہ وہ ایم ایل او بھی ہو جائے گا ایم ایل او کی رپورٹ بھی آ جائے گی اور تین سو پچھتر تین سو چھتر والی دفعہ بھی لگ جائے گی اور وہ معاملہ بھی آگے سیدھا ہو جائے گا اس کی میں نے تشریح آج پڑھی ہے بقیادہ ایک وقیل سے ڈسکس کی ہے وہ میں نے اپنی ویڈیو میں بیان کیا تین سو چون سٹھ اے بھی جو ہے وہ کوئی کم معاملہ نہیں ہے اس میں بھی سزا موت بھی ہے اور اس میں عمر قید بھی ہے تین سو چون سٹھ اے بھی کیونکہ اس میں بقیادہ طور پر کسی کو اغوا کرنا بدفعلی کی نیت سے پھر کسی کو سلیوری کی نیت سے اغوا کرنا پھر کسی بچی کو اغوا کرنا کہ اس کو آگے کسی کی جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے پیش کیا جائے یا دھندے کے لیے اغوا کرنا یہ سارے معاملات تین سو چون سٹھ ایک قبر کرتی ہے تو میرے خیال سے تازیرات پاکستان کی جو دفعات لگائی گئی ہیں یا آنے والے دنوں میں جو لگنے والی ہیں یہ جو لوگ ان کو سلیاں دے رہے ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے پیسے پورے کرنے کے لیے یا جس تکر میں بھی بہرحال بہت سارے لوگ اس معاملے میں انوالڈ ہیں تو میرے خیال سے وہ ان کو غلط بتا رہے ہیں غلط دیانی کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے اوپر جو معاملات لگ چکی ہیں جو دفعات لگ چکی ہیں یا جو چیزیں سامنے آ چکی ہیں یا عدالت میں جو اپنے فیصلوں میں لکھ دیا ہے میرے خیال سے وہ ان کے لیے کافی ہوگا اور آنے والے دن ان کے لیے مشکلات مشکلات ہوں گی اچھا شاید بھی عدالت نے ایم ایل او کے لیے تفتیشی افسر کو کہا ہے کہ تفتیشی افسر باقیدہ طور پر پولیس سرجن کے پاس لے جائیں گے پورا بندوبست کریں گے سیکیورٹی فرام کریں گے اور اس کے بعد پھر ایم ایل او کروانے کے بعد ریپورٹ اسی ٹرائل کورٹ میں دوبارہ پیش کی جائے گی اچھا ایم ایل او کو چیلنج کر دیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں آج جو ملزم ہے زہیر ان کے وکیل نے کوشش کی تھی کہ سندھ ہائی کورٹ میں جو انہوں نے درخواست ظاہر کی اس کی فوری سماعت ہو جائے لیکن فوری سماعت کی ان کو اجازت نہیں مل سکی ممکنہ طور پر کل جو ہے ان کی فوری سماعت کی اس صدا منظور ہو جائے یعنی کہ درخواست ٹیک اپ ہو جائے جس کی جیسے آپ سنیں اور یقینی طور پر وہ عدالت کا ٹرائل کورٹ کا حکم نامہ اگر موطل نہیں بھی ہوگا تو نوٹیسز ہوں گے لیکن ان کی کوشش تو یہ ہوگی کہ ٹرائل کورٹ کا جو ایمیلو سے مطالق حکم نامہ ہے اس کو موطل کیا جائے اور اس کے بعد پھر روکا جائے ایمیلو کرنے سے مطالق وہ رکوانا چاہتے ہیں کہ ایمیلو ہونا ہی نہیں چاہیے تو اگر یہ ہائی کورٹ کا سنگل اپنی بینچ ایمیلو سے مطالق مکمل طور پر جو حکم نامہ ہے اس کو فوری طور پر موطل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دو دن میں جب تک یہ نوٹس جاری ہوگا زہر عدالت جو ہے وہ پرسیکوشن کو بھی سنے گی مدعی کے وکیل کو بھی سنے گی جسرا ٹرائل کورٹ میں ہوا ہے اس کے بعد ہی پھر حتمی فیصلہ جاری کرے گی کہ ایمیلو سے مطالق جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے تو اس دوران تو ایمیلو ہو چکا ہوگا یعنی کہ جو تری سیونٹی فائیو نکالی گئی یہ میرے کنے کا مصابی ہے میں سر آرز یہ کروں کہ دیکھیں ٹرائل کورٹ نے آج آپ کو بھی بتا ہے بلکہ آپ وہاں موجود تھے باقیادہ طور پر ڈیریکشن دی ہیں تفتیشی افسر کو اور پولیس کو کہ آپ جو ہے فوری طور پر بچی کا پولیس سرجنٹ کو پیش کریں بچی کو اور بھی سیکیورٹی پیش کریں اور اب اس بچی کا ایمیلو جو ہے اس میں عدالت نے جبران ناصر صاحب کے دلائل کو تسلیم کرتے ہوئے یہ لکھا ہے باقیادہ طور پر جو میں نے فیصلہ پڑھا ہے اور آپ نے بھی پڑھا ہے اس میں یہ باقیادہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ جی ان معاملات میں ایمیلو ہونا بڑا نیسیسری ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ٹرائل کورٹ ہے اور وہ سپیشل کورٹ آپ خود ہمیں بتاتے ہیں آپ لوگ کراچی میں بیزد ہیں میرا خیال سے مجھے نہیں لگتا اگر یہ کل اس کو کر بھی دیتے ہیں چیننج ایک تو کل امید یہی ہے کہ بچی کو ایمیلو کے لیے لے جائے گا ایک دفعہ ہو جائے گا تو اس کی رپورٹ آنے میں جو مجھے پتا ہے وہ تقریباً چھے سے سات دن لگتے ہیں تقریباً تو اس میں رپورٹ پینڈنگ ہو جائے گی اور ایمیلو ہو جائے گا جب ایمیلو ہو جائے گا تو زہری بات تو اس کی رپورٹ تو نہیں رکوائی جا سکتی کیونکہ اور دوسری بات یہ ہے کہ کل ان کی فرز کریں اگر فرز کریں کل ان کی سماعت ہو بھی جاتے تو کل تو نوٹسز ہوں گی اور اس کے بعد کوئی تاریخ ملے گی ہو سکتا ہے دو دن کی ملے چار دن کی چھے دن کی ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ وہ تو جبران ناصر صاحب لیں گے اس کی کافی کہ انہوں نے کن گراؤنڈ کے اوپر اس پر چیلنج کیا اور پھر اس کے بعد وہ پڑھیں گے پھر اس کی تیاری کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر دلائل ہوں گے اور معاملات دلائل بھی ہوں گے ظاہری بات ہے تو مجھے سر انشاءاللہ لگتا ہے اللہ پاک کرم کرے گا کہ ایک تو جو ٹرائل کورٹ نے ڈیسیجن دیا اور یہ ٹرائل کورٹ صرف ٹرائل کورٹ نہیں ہے سپیشل کورٹ ہے آپ لوگ ہمیں جیسے میں پہلے ذکر کر چکے ہوں بتاتے رہتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ امید یہی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں میرے خیال سے ہائی کورٹ میں بھی جو جج سہبان بیٹھے ہوئے وہ ان چیزوں کو اچھی طرح انڈسٹینڈ کرتے ہیں اور آپ دیکھ چکے کہ بہت دفعہ ہائی کورٹ جو ہے وہ بارہا کہہ چکے کہ آپ اپنے مناسب فورم پر جائیں وہی فورم آپ کو ریمیڈیز اس کی فرام کرے گا تو میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امید تو یہی ہے انشاءاللہ کہ یہ ایمیلو والا معاملہ جو ہے وہ جلد نبٹ جائے گا اور کل ہوفیلی جو ہے وہ بچی کو لے جائے جائے گا پلیس سرچن ایک دفعہ امیلو کر لے گا تو اس کے بعد رپورٹ آنی ہوگی وہ رپورٹ آتی رہتی ہے اور آپ کو پتہ ہے زمنی چلان اور یہ معاملات اور مکمل چلان جمع ہوتے رہتے ہوتے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ ان کو موں کی کھانی پڑے گی اور وہ معاملہ جو ہے رکے گا نہیں جیسے یہ شاید بھی ایک اور بھی چیز کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ملو میں کچھ ظاہری نہیں ہوگا تو پھر ان کو پریشان تو نہیں ہونا چاہیے ملو ہو جائے تو مطلب کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں پریشان ہوگی کہ فوری طور پر ہائی کوٹ سے رجوع کیا اور کوشش بھی ہے کہ فوری طور پر درخواست کی سماعت بھی ہو جائے اور جو ٹرائل کوٹ کا فیصلہ ہے اس کو محتل بھی کرا لیا جائے ہماری جو پولیس ذرائع سے بات ہوئی تھی ان کو چونکہ تفتیشی افسر کو آٹر کی کاپی کچھ دیر سے محصول ہوئی ہے سیٹیفائیڈ کاپی تو آج جو ٹرائل کوٹ کا فیصلہ تھا اس پر عمل درامت شروع نہیں ہو سکا ہے انشاءاللہ کل صبح ارلی مارننگ اس پر شروع ہو جائے گا اور امید ہے جو بھی ہوگا انشاءاللہ حق اور سچ کی جیت ہوگی اور جب تک جو اب تک ہوتا ہے انشاءاللہ آگے بہتر ہوگا اس متاثرہ فیملی کے لیے اور یہ ٹرین سیٹ ہوگا یقینی طور پر چونکہ آپ ہر موبائل فون میں ہیں ٹویٹر پہ فیس بوک پہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ ہر خاندان ہر فیملی جانتی ہے کہ یہ ایک مثال سیٹ کرے گا یہ کیس کہ دوسری بچیوں کے ساتھ کوئی اس طرح انشاءاللہ زیادتی نہیں ہوگی جس طرح لوگ کرتے ہیں اور دھڑھلے سے کرتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ آگے وہ سمجھتے تھے کہ آگے جو بچیوں کا فیوچر ہے وہ سیو ہوگا انشاءاللہ شاہد بھی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آپ کا بہت شکریہ رات میں انشاءاللہ آپ کے چینل پر اکٹھے ہوں گے اور کھل کے باتیں کریں گے اللہ حافظ